بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں احمد جمال نظامی تحریک انصاف کے چیرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں عمر قید تک کی سزا دی جا سکتی ہے جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جس قسم کے دعوے کر رہی ہے انہیں لطیفے ہی قرار دیا جا سکتا ہے اور مسلم لیگ نون نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے درونے خانہ کیا کیا پلیننگ کر رہی ہے اس پر بھی آج بات کرت ہیں اس کے علاوہ فلسطین میں یعنی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس پر حماس کی طرف سے بھی یہ گلہ سامنے آ چکا ہے کہ عالم اسلام اور پوری عالمی برادری کی طرف سے فلسطین کی بجائے اسرائیل کی حمایت کی جا رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کا معاملہ ہو یا کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر کسی بھی اسلامی ملک میں ہو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور اگر کوئی لیڈر عوام کے لیے یا ملک کے لیے اس کی بہتری کے لیے سامنے آئے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے اور ہر حال میں وہ اپنے ملک اور قوم کا سوچے تو پورے عالم اسلام میں سب سے پہلے اس پر لا دین ہونے کا الزام لگتا ہے بانی پاکستان حضرت قائد عظم محمد علی جنہ کو بھی یہ لوگ نعوذ باللہ کافر عظم تک کہتے تھے پھر پیپلز پارٹی کے بانی مرہوم زلفقار علی بھٹو چاہے ان سے کسی کا لاکھ سیاسی اختلاف ہو اور ان کی طرز حکمرانی جیسی بھی رہی ہو لیکن یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ انہیں بھی لا دین کہا جاتا تھا اور پھر زیاءالحق کی آمریت کے اندر جس طرح اسلام کے نام کو استعمال کیا گیا اور زلفقار علی بھٹو کے خلاف جیسے پہلے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی گئی یہ ساری باتیں بھی ہماری تاریخ کا بدقسمتی سے حصہ ہیں اور پھر جس طرح محترمہ مادر ملت فاطمہ جنہ کو غدار تک کہا جاتا رہا اور ان کی کردار کشی کی جاتی رہی یہ وہ معاملات ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور خاص طور پر اس وقت جبکہ ہم اپنی کسی طور پر بھی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں اور ایک مرتبہ پھر عمران خان کی صورت میں تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی صورت میں جو ایک سیاسی لیڈر اُبر کر سامنے آیا ہے اور پاکستان کی عوام کی غالب اکثریت ان کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ بھی کس قسم کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے یہ باتیں بھی اب ساری قوم جانتی ہے اور سب کے سامنے ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح عمران خان روس کے دورے پر گئے اور اس کے بعد کس طرح یہ کہا جانے لگا کہ عمران خان نے سائفر لہر آیا ہے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کیا گیا اور اس کے بعد سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح عمران خان کو مسلسل یہ لوگ عوامی حمایت کے باوجود زج کر رہے ہیں اور کس طرح ان کے خلاف قانون کو ہر طریقے سے حرکت میں لیا جا رہا ہے جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل چل رہا ہے کیا اس پر جس طرح سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں نظر ثانی کی اپیل ہے یا پھر جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات ہیں کہ وہ سو موٹو کا فیصلہ از خود اکیلے کر سکتے ہیں یا اس کے لیے تین ججز یعنی ان سمیت تین ججز اس میں شامل ہونے چاہیے یہ سارے وہ معاملات ہیں جو اس چیز کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے کس کس طرح کے تماشے کیے جا رہے ہیں جس طرح مسلم لیگ نون کے رہنما تلال چودری نے آج بھی یہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی سب سے زیادہ نواز شریف کو ضرورت ہے نہ جانے نواز شریف کو کون سی لیول پلینگ فیلڈ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت تو پوری کی پوری فیلڈ ہی خالی نواز شریف کے لیے ہے اور کسی کے لیے کوئی لیول نہیں ہے نواز شریف چاہتے ہیں کہ وکٹ کیپر بھی ان کا ہو بولر بھی ان کا ہو امپائر بھی ان کا ہو اور فیلڈنگ پر کھڑے لوگ بھی ان کے ہوں اور وہ چاہے آؤٹ ہو جائیں عوام انہیں ووٹ نہ ڈالیں اور یہ کہا جائے کہ نواز شریف دو تہا یک سریت سے بھی زیادہ ووٹ لے کے ملک وزیراعظم بن گئے ہیں ویسے تو استحقام پاکستان پارٹی کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں اور یہ بھی لوٹوں کی جماعت ہے لوٹوں کا ایک طولہ ہے لیکن اس کی جو سیکٹری اطلاعات مخترمہ فردوس آشی قوان صاحبہ ہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات قدشتہ روز کی تھی کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ انہیں اکیس توپوں کی سلامی دی جائے جب وہ پاکستان آئیں برحال نواز شریف کے واپسی کے حوالے سے نونلی کے لطیفوں پر بعد میں بات کرتے ہیں عمران خان کے اس وقت عمر قید کی انہیں سزا دی جانے کے حوالے سے بڑی زیادہ بازگشت قانونی حلقوں میں اور سیاسی حلقوں میں پھیل چکی ہے سینئر قانوندان اتضاد احسن نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ عمران خان کو سائفر کیس میں سزائے موت دینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے نکات سے پردہ اٹھایا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح عمران خان کی تظلیل کی جا رہی ہے اور دوسری طرف انہوں نے بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ یہ کسی بھی وزیراعظم کا آئینی اور قانونی استحقاق ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی ڈاکومنٹ کو ڈی کلاسیفائی کر دے جیسے عمران خان کہتے تھے کہ انہوں نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا تو پھر یہ کسی قسم کا کوئی ایسا سیکرٹ نہیں رہتا کوئی راز نہیں رہتا تو عمران خان پر یہ کس طرح پھر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ لگاتے ہوئے چل رہے ہیں عمران خان کی اڈیالا جیل کے اندر حالت بھی اس وقت اس طرح کی ہے کہ انہیں مسلسل تنگ کیا جا رہا ہے زج کیا جا رہا ہے جیسے عمران خان کی بہن محترمہ علیمہ خان صاحبہ بھی انہیں گدشتہ روز مل کر آئیں اور جس طرح سائفر کے حوالے سے جو جائشتہ وہاں پر گئے اس کیس کی سماعت ہوئی تو اس پر بھی تحریک انصاف کے وقلہ کی طرف سے جو نکات اٹھائے گئے وہ باتیں کی گئیں وہ یہ تھی کہ ایک تو عمران خان بلیڈ پریشر ہارڈ یا کسی ایسی موزی جو مرض ہے اس کے مریض نہیں ہیں لیکن اس روز انہوں نے کہا کہ ایک تو عمران خان کو ایسیڈٹی تھی اور دوسرا ان کا بلیڈ پریشر ہائی تھا اور بار بار ان سے دسخط لینے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن وہ اس کے لئے راضی نہیں ہوئے اڈیالا جیل کے اندر لازمی طور پر یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان کو بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے اور قانون کے مطابق عام قیدیوں کی طرح انہیں ذرا سی بھی جیل کے اندر واک کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور اب اوپر سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو یہ عمر قید تک کی سزا یہ سائفر کیس میں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے کیس میں دینا چاہتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہوگی عمران خان کو اس انداز میں سزا دینے کی کوشش کی گئی تو پھر اس کا عوامی رد عمل لازمی طور پر سامنے آئے گا پیپلز پارٹی کے بانے مرحوم زلفقار علی بھٹو کو جب نو اپرل نائنٹین سیونٹی نائن کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تو پھر اس کے بعد انیس سو اٹھاسی کے انتخابات میں بھی جیسا کہ ہم نے ایک دو مرتبہ پہلے بھی اس بات کو دہرایا ہے کہ آئی جے آئی بنانی پڑی اس کے بعد بھی جب تک بھٹو کے جو حامی تھے وہ اس دنیا میں رہے پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن محترمہ بینظیر بھٹو کا بہت زیادہ ووٹ بینگ رہا عمران خان کے ووٹرز میں تو زیادہ تر جوان نوجوان اور متوسط عمر کے لوگ شامل ہیں جبکہ اٹھارہ سال کی عمر سے بھی بہت سارے کم ایسے لوگ ہیں غالب اقصریت میں جن کا اندہ ووٹ بنا وہ تحریک انصاف کے ووٹر ہیں ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے ان کی سیاسی جو نظریات ہیں جو سیاسی پسند دیدگی ہے اس کو کیسے روکا جائے گا ملک معاشی و اقتصادی حالات دیکھیں اور جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو مسلسل یہ لوگ زج کر رہے ہیں اور سیاسی میدان سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان حالات میں عمران خان کو کسی طور پر یہ سیاست سے الیمنیٹ نہیں کر سکتے انہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ آخر کار عمران خان کا سیاسی میدان میں کردار رہے گا چاہیے انہیں خدا نہ ہاستہ عمر قید کی سزا دیں یا جو مرضی کر لیں برحل پاکستان میں جس کی لاتھی اس کی بہنس والا فارمولا چلتا ہے اب دوسری طرف نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے سولہ یا ستارہ تاریخ کو مسلم لیگ نون اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کی حفاظتی زمانت کے لیے درہاز دائر کرے گی اور اس کے بعد نواز شریف کے لیے ایک سپیشل چارٹر تیارہ بکروا لیا گیا ہے جس کے ذریعے نواز شریف پاکستان آئیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے اسلامباد رکیں گے اس چارٹر تیارے کو مسلم لیگ نون نے امید پاکستان کا نام دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف محترمہ مریم نواز رانہ سناولہ اور بہت سارے دیگر رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پاکستان واپس نہیں آ رہے پاکستان کے اندر خوشحالی پاکستان کے اندر لوگوں کے برے حالات ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے اور نواز شریف ملک کے اندر اس اس طرح ترقی کریں گے نواز شریف ملک کے تین مرتبہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اور آج تک ان کے دور اقتدار میں ملک کی میشیت کی کبھی بھی ایسی حالت نہیں رہی جس کا تاثر مسلم لیگ نون کی طرف سے دیا جاتا ہے مسلم لیگ نون نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے یہ جو باتیں کر رہی ہے کہ نواز شریف واپس نہیں آ رہے ملک کی ترقی اور خوشحالی واپس آ رہی ہے اسے لطیفے سے کام قرار نہیں دیا جا سکتا اور یہ محض لطیفے ہی ہیں لیکن مسلم لیگ نون نہ جانے کس دنیا میں رہتی ہے اور وہ پتہ نہیں کیا خواب خیال دیکھ رہی ہے فلسطین کے اندر حماس کا یہ گلہ کہ عالمی برادری نے ان کا کسی قسم کا ساتھ نہیں دیا اور صرف اور صرف اسرائیل کی حمایت میں اتری ہے یہ بات درست ہے اور اس دوران عالم اسلام کی بے حصی بھی مکمل طور پر کھل کے سامنے آتی ہے دراصل جس طرح عمران خان روس گئے تھے اور ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کروائی گئی پوری عالم اسلام میں ہر اسلامی ملک میں امریکہ نے کٹ پتلی حکمران رکھے ہوئے ہیں یہ حکمران کسی طور پر بھی اپنے ملک اور عوام کے مفاد کے لیے کام نہیں کرتے اور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو تاریخ کے صفات گواں ہیں کہ جیسے پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو نے اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی اس میں شریک ہونے والا کوئی بھی کسی بھی مسلمان ملک کا سربراہ طبی موت نہیں مرا برحل حماس پوری جورت کے ساتھ میدان میں موجود ہے اسرائیل کی بربریت کا مقابلہ کر رہی ہے اسرائیل تمام تر اقوام متحدہ انسانی حقوق اور عالمی تنظیموں کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فلسطین کی جو بستیاں ہیں جہاں پر عام انسان بستے ہیں وہاں پر بھی بمباری کر رہا ہے لیکن حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ یہ ساری جنگ اسرائیل اور نیتن یاہو کے لیے جہنم بنا دیں گے اور وہ مسلسل ڈٹے ہوئے ہیں اس وقت بھی وہاں پر بائیس مقامات پر جنگ جاری ہے گھمسان کی جنگ جاری ہے لیکن حماس کسی طور پر پیچھے نہیں ہو رہی اور اسرائیل کو مکمل طور پر شکست ہو رہی ہے یہی وہ حالات ہیں جس میں امریکہ کودنے جا رہا ہے لیکن اس کے لیے مسلمان ممالک کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا پاکستان کے اندر بھی جس طرح عمران خان کو عمر قید کی سزا تک ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ان حالات میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ مسلم امہ بھی بیدار ہو اور مسلمان ممالک سربراہان بھی ہوش کے نہ ہن لیں وگرنا وہ وقت دور نہیں جب یہ سارے معاملات آخرکار ان کے اپنے گلے بھی پڑھیں گے اور امریکہ کسی طور پر بھی کسی اسلامی ملک اور اس کے سربراہ کو پسند نہیں کرتا یہ بات سب کو یاد رکھنی چاہیے